بسم اللہ الرحمن الرحیم جبرائیل امین علیہ السلام نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل امین میرے پاس آتے ہیں تو چار باتوں کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں بہت تبلیغی مجلس ہوگی آج موضوع بن گیا ہے کہا کہ چار باتوں کا جبرائیل بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں اتنا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چاروں چیزیں جو مستحب ہیں یہ کہیں واجب نہ ہو جائیں یعالی یعالی یعنی اتنا تذکرہ کرتے ہیں جبرائیل جب بھی آتے ہیں مطلب 18000 دفعہ ہے تو 18000 مرتبہ یہ بات کی کیا بات کی سب سے پہلی چیز اپنی امت سے کہیں کہ نماز شب کی کوشش کریں کہ پڑھیں یعالی نماز شب یعنی جس کو ہم تحجد کی نماز کہتے ہیں زیادہ تعقید کرتے ہیں جبرائیل کہ نماز شب پڑھیں نماز شب پڑھیں نماز شب پڑھیں اور میں یہ بات بچوں کے لئے ارس کر رہا ہوں نوجوانوں کے لئے جس کا کوئی روزگار کا مسئلہ ہے وہ چالیس دن ریگولر نماز شب پڑھ لے میں سید اس بات کی گواہی دے رہا ہوں میرا تجربہ ہے چالیس دن اگر آپ ریگولر نماز شب پڑھ لیں گیارہ رکت جو نماز ہے رات کو جو پڑھی جاتی ہے معصومین پہ وہ واجب ہوتی ہے اور عام مومن پر سنت ہے مستحب ہے اسے پڑھنی چاہیے روزگار کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے حل ہو جائے گا رسک میں اتنی وسط ہوگی کہ آپ بے بہا خزانہ ملے گا چالیس دن ریگولر کر لیں اس کے بعد بھی پڑھیں لیکن چالیس دن میں کوئی ناغہ نہ کریں سرکار فرماتے ہیں جبریل امین مجھے تعقید کرتے ہیں کہ نماز شب اچھا نماز شب تو وہ پڑھے گا جو پنجگانہ پڑھتا ہوگا یا حالے گوھر میں ایک پر مارے بھئی شب کی نماز تو وہ پڑھے گا جو پنجگانہ پڑھتا ہوگا جو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز شب کیسے پڑھے گا اس کا مطلب ہے اس کو پہلے پنجگانہ نماز کو ریگولر کرنا ہوگا پھر شب نماز شب کو ریگولر کرنا ہوگا تو پہلی چیز کیا ہے بولیں شہزادمیہ پہلی چیز کیا ہے نماز شب دوسری چیز کا سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل تاقید کرتے ہیں مسواک کرنا یا علی برش کرنا فرماتے ہیں ہر نماز سے پہلے مستحب ہے کہ برش کریں یا علی بعض لوگ مہینہ مہینہ دانت نہیں مانجتے غور برماتے ہیں لہٰذا حکم ہے برش کریں بچے خاص طور پر نوٹ کریں جو بچے صبح برش کرتے ہو شام پہ کرتے ہو صبح شام دو دفعہ نہ دے دو دفعہ کرنا ہے کم سے کم بچوں کو جن پہ ابھی نماز واجب نہیں ہے لیکن جو بڑے لوگ ہیں کم سے کم پانچ دفعہ اتنی زیادہ تاقید ہے چلیں آپ پانچ نمازوں کو گویا فجر میں زہرین میں مغربین میں تو تین دفعہ برش کر لیں لیکن حکم ہے کہ تاقید ہے برش کریں یعنی مسواق کریں تیسری چیز ہے پڑوسی کا اعترام یا علی غور فرما رہے ہیں پڑوسی چاہے آپ کا کافر ہی کیوں نہ ہو یعنی یہاں تو کہتے ہیں نا بھئی یہ برابر میں دیوبندی ہے یا اعلی حدیث ہے یا بریلوی ہے یا فلائیں نہیں اگر دیوار سے دیوار ملیوی ہے اگر کافر بھی ہے تو بھی اس کا اعترام واجب ہے یعنی پڑوسی کا اعترام کریں میرے خیال میں آپ تھک رہے ہیں یا بور ہو رہے ہیں تو اب کیا کروں بات آگئی ہے تو عرص کرنی ہے کہ پڑوسی کا اعترام اور پڑوسی کے حقوق ایک جملہ ہے سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بار بار جبریل کہہ رہے ہیں پڑوسی کا حقوق پڑوسی کے حقوق پڑوسی کے حقوق نبی فرماتے ہیں مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی جائداد میں تو حصے دار نہیں بنا رہا ہے یا حالی یعنی یعنی اتنا زیادہ پڑوسی کا حقوق اب ذرا دل تھام کے بیٹھیں جو بیوی سے لڑتے ہیں نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں چوتھی بات تین باتیں ہو گئیں میں اس میں ایک گھنٹہ صرف کر سکتا تھا تینوں باتوں میں اس میں اتنی تشریحات ہیں پڑوسی کے حقوق میں مسواق کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں نہ کرنے کے اسی طرح سے نماز شب کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں میں پورا گھنٹہ دو گھنٹہ بول سکتا تھا لیکن مجھے آگے جانا ہے بہت کچھ پڑھنا ہے کہ جناب تیسری چیز ہے پڑوسی کا احترام چوتھی چیز نبی فرماتے ہیں جبریل جب آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنی امت سے کہو کہ اپنی بیوی کا احترام کرے یالی یالی بہر پر پر ہے اب خاموشی تو شرط ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو محول ہی نہیں ہے ہمارے ہاں تو گھر میں داخل ہوتے بیوی کو جاہل کہتے ہیں یالی ذرا سی بات ہوتی ہے ذرا سا کوئی سالج میں نمک تیز ہو گیا تو کہا تم تو جاہل ہو ذرا سا کھانا پکانے میں دیر ہو گئی حالکہ کھانا پکانا شریعت میں بیوی کی ذمہ دار ہی نہیں ہے یالی یالی گھر ہمارے ہیں یہ یہ ہماری معاشرت ہی بات ہے بیوی کی شرعی ذمہ دار ہی نہیں ہے بیوی تو آپ کے بچے کو آپ کے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے اس کے بھی آپ سے پیسے لے سکتی ہے وہاں نے فرما ایک درود پڑے والا ناواز میں وہاں خدا آپ کو سلامت رکھیں شریعت کے مطابق اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ماں بہنیں لڑائی گھر جگڑا کرنے لگیں گھر میں کہ لائیے مجھے کھانا پکانے کے بھی پیسے دیں دودھ بلانے کے بھی پیسے دیں مثلا جھگڑا نہیں کرنا لیکن شریعت کی بات ارز کر رہا ہوں جہاں اسلامی معاشرہ ہوگا وہاں ان چیزوں پر عمل ہوگا لیکن ہمارا معاشرہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو ہر بات پورے محلے کا جو غصہ ہوتا ہے وہ بیچاری بیوی پہ جا کے اتارتے ہیں اور جا کر اس کو جاہل کہتے ہیں ایک جملہ کہہ دوں صداقہ شاہ بیوی تو بیوی ہے نبی فرما رہے ہیں احترام کرو حق ادا تو کرنا ہی کرنا ہے وہ تو آپ پہ واجب ہے سارے جو حقوق ہیں کھانے پینے کے دیگر حقوق وہ تو آپ کو ادا کرنی ہیں نبی فرماتے ہیں احترام کرو احترام اسی لیے مولا علی جناب زہرہ کی کبھی کسی بات کو رد نہیں فرماتے تھے یہ آلی بہر فرما رہے ہیں اور جناب زہرہ مولا علی کی کبھی کسی بات کو رد نہیں فرماتے تھے اب کیا کروں بیچ میں ایک اور بات یاد آ رہی ہے ایک ذرہ دروت پڑھے محمد و عالمان اما صلی اللہ محمد و عالمان اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ